پتر پامی چھے فٹ کا مہر حکم کیوں نہ ہو کادوس کا پیو کے پیروں سے اٹھا نہیں ہوتا اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو دل سے عید الفطر مبارک آج تاریخ ہے تیرہ مئی دوہزار اکیس پاکستری شوبیس انڈرچ کا ایک ایسا روشن ستارہ جو اپنی پوری آبو تاپ سے چمک رہا ہے جس کے کلم سے نکرا ہر لفظ عمر ہو جاتا ہے جس کو مجودہ دور کا سب سے بڑا لکھاری کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا دور حاضر کے این مطابق اپنی تحریروں اور کلم سے انصاف کرنے والا یہ لکھاری جو ہر باشعور اور غیرت مند انسان کی ترجمانی کرتا ہے جسے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے پدائشی طور پر شاعر اور لکھاری تھے چھٹی جماعت سے لکھنا شروع کیا لکھنے کی قیمت اپنے والد سے مار کی صورت میں ادا کی پھر لکھنا چھوڑ دیا پڑھائی مکمل کی سرکاری نوکری بھی کی عالی عہدے پر فائز ہوئے مگر دل سے ہمیشہ ایک ہی آواز آتی تھی کہ تم اس کام کے لیے نہیں بنے اپنے دل کی آواز سنی اور سب کو چھوڑ دیا عالی عہدے سے رزائن دیا اور کلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا شروعات میں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا بینک کے عالی عہدے پر فائز رہنے والا یہ شخص پیٹ کی آگ بجانے اور بیوی بچوں کو پاننے کی خاطر محنت مزدوری کرنے لگا وہ اپنا دل اور دماغ کسی اور شعبے میں صرف نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے محنت مشکلات کے کام کو ترجیح دی لیکن لکھنا نہیں چھوڑا آج کی ہماری ویڈیو لیجنڈ رائیکٹر خلیل و رحمان کمر کے متعلق ہے دکھ دے کر خوش ہو جائے تو اس سے دکھ لے کر خوش ہو جائے اور اسے سلام کر کے کہو آپ ہمارے نہیں جناب تو ہم بھی آپ کے لئے خلیل و رحمان کمر بہت بڑا نام ہے سوفیانہ نظریات کا مالک یہ شخص شاعر، لکھاری، ڈرامانگار مصنف، ڈریکٹر اور اداکار بھی ہے ویسے وہ اداکار نہیں انہوں نے جو کریکٹر بھی آج تک کیے وہ اداکار ہی نہیں بلکہ حقیقت ہوتی تھی جو بھی کیا دل سے کیا اللہ کی ذات سے پیار کرنے والا یہ شخص بہت دردے لل رکھنے والا انسان ہے جو ہر انسان بلکہ ہر جاندار اور بے جاند چیز سے محبت کرتا ہے جس میں کمال کی خودداری ہے خلیل و رحمان کمر کی زندگی کے متعلق انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی جو لوگ ان سے محبت یا نفرت رکھتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ادروائز آپ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں خلیل و رحمان کمر 16 دسمبر 1961 کو لاہور کے علاقے شاد باقی ایک متوس گرانہ میں پیدا ہوئے تعلیم اپنے علاقے کے گورنمنٹ سکول سے حاصل کی پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے بی کوم اور کامرس میں ماسٹرز کیا اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خلیل و رحمان کمر کو بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا چھٹی جماع سے بچوں کے میگزین کے لیے لکھا کرتے تھے اپنی والد سے بہت اٹیج تھے والد منع کرتے تھے کہ یہ فضول کام ہے اپنی پڑھائی پر توجہ دو بہت مرتبہ مار بھی پڑی پڑھائی میں بہت اچھے تھے لیکن سکول میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا اپنی والدہ سے زیادہ والد کے ساتھ اٹیج تھے خلیل و رحمان کمر کا مشہور زمانہ گی جو راحت فتح علی خانہ گایا اس کو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ضروری تھا اس گیت کے شروعاتی شیئر لفظ کتنے تیرے پہلو سے لپنے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یار کو آیا ہوگا یہ شیئر خلیل و رحمان کمر نے اس وقت لکھے جب وہ نوی جماعت کے سٹوڈنٹ تھے اور دوہزار نو میں ان اشار کو اس گانے میں شامل کیا گیا کامریس میں ماسٹرز کرنے کے بعد نیشنل بینک میں ملازم اختیار کر لی کچھ عرصے بعد یہاں سے چھوڑ کر بینک آف پنجاب کے عالی عہدے پر فائز ہو گئے انیس سو پچاسی میں پسند کی شادی کی مامو کی بیٹی سے شادی ہوئی خلیل و رحمان کمر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی تنخواہ جو تقریباً سولہ سو پہ تھی جب وہ ملی تو ساری تنخواہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھی خیر بینک کی جوگ میں دل نہیں لگتا تھا وہ چھوڑ دی بینک کی نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور کلم اٹھائی لکھنا چروع کر دیا معاشی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا محنت مزدوری بھی کرتے رہے لیکن اپنا دماغ اور دل شاعری اور لکھنے کی طرف مرکوز رکھا باغ جناہ کا گیٹ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ویلڈ کیا اور پورے باغ جناہ کو انہوں نے رنگ کیا ان مشکل حالات میں بھی زندگی گزارنے والے اس لکھاری نے اپنے کلم کے ذریعے ڈرامہ سل دستک اور دروازہ کی کہانی لکھی نہ صرف اس ڈرامہ کے رائٹر بلکہ اس میں اداکاری بھی کی یہ ڈرامہ 1995 میں ریلیز ہوا اور کامیاب ہو گیا پھر اس کے بعد 1997 میں فلم فرز کی سٹوری لکھی جس کے پرڈیو سر بھی وہ خود تھے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس پر لگا دی اس فلم کے ہدایت کر استاد نزاکت علی خان تھے جس میں نرمہ بابر علی غلام مہیدین اور جویشک تھے یہ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی پھر 1999 میں بلکہ اس میں اداکاری بھی کی یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہو گیا اس ڈرامے سے شہرت اور پہجان ملی یہاں سے خلیل اور احمان کمر کے کامیاب سفر کا آغاز ہوا اس کے بعد ڈرامہ سل چاندپور کا چندو جو 2001 میں ریلیز ہوا لنڈا بزار 2002 میں دل ہے کہ دیا 2005 میں ان تمام ڈراموں کے ریکٹر ہونے کے ساتھ اداکار اور ڈریکٹر بھی وہ خود تھے ڈرامہ سل لنڈا بزار ایک سپر ہٹ ٹی وی سیریل تھا اس ڈرامے سے آپ کو شہرت ملی پھر 2005 میں فلم کوئی تجھ سا کہاں کی سٹوری لکھی پھر 2009 میں ڈرامہ سل دلی کے بانکے جس میں ایک بار پھر بطور اداکار پٹسپیٹ کیا ہندوستان کی آزادی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم کیا کریں جو گنمیا ہندوستان آزاد بھی ہو گیا تو ہم ظلف جانا کی قید میں رہیں گے اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈریکٹر خلیل اور رحمان کمر خود تھے پھر اس سے اگلے سال فلم چننا سچی مچی کے ڈائیلوگ اور گیتوں کے لیرکس بنائیں پھر 2013 میں ڈرامہ سل پیارے افصل جس کی کہانی نے تہلکہ مچا دیا خلیل اور رحمان کمر کی کلم سے لکھی گئی اس ڈرامے کے سٹوری نے ہمیشہ کلی اس کو عمر کر دیا انسان اور خدا کے درمیان تعلق کو اس قدر گہرائی سے دکھایا گیا کہ اہل تصبوف اس کو داد دیا بغیر نہ رہ سکے 2014 میں ڈرامہ سے صدقے تمہارے کی کہانی لکھی جو کہہ کہ سچی لف سٹوری تھی اور یہ لف سٹوری خلیل اور رحمان کمر کی اپنی زندگی کی تھی اپنی ماموں کی بیٹی سے پیار محبت کی داستان کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا جس پر فیملی کی جانب سے کافی تنکیر بھی کی گئی 2017 میں ڈرامہ سل محبت تم سے نفرت ہے کہ کہانی بھی خلیل اور رحمان کمر نے تخلیق کی اسی سال ایک فلم ریلیس ہوئی جس کا نام تھا پنجاب میں ہی جاؤں گی یہ ایک سوپر ہٹ فلم تھی جس کو سرد بابی بہت پذیرائی ملی اس فلم کے ریکٹر خلیل اور رحمان کمر تھے 2019 میں بنے والا ڈرامہ سل میرے پاس تم ہو جس نے خلیل اور رحمان کمر کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا جس نے بامے اروج پر پہنچا دیا اس ڈرامے کی کہانی ڈائلوگ اور لیرکس سب کچھ کمال کا تھا اس ڈرامے نے ساپ کا تمام ریکوڈ توڑ دیئے پوری دنیا میں اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا نہ صرف اس ڈرامے میں مجود اداکاروں کو شہرت ملی بلکہ خلیل اور رحمان کمر بھی بامے اروج پر پہنچ گئے اور اسی سا ریلیز ہونے والی فلم کاف کنگنا کے رائٹر اور ڈریکٹر خلیل اور رحمان کمر تھے ان کو مجودہ دور کے سب سے زیادہ شہرت یافتہ اور کامیاب رائٹر ہونے کا عزاز ملا خلیل اور رحمان کمر کے فیورٹ اداکار ہمائیو سعید جبکہ اداکار آئیزہ خان ہے بہترین ڈریکٹر ندیم بیر اس کے علاوہ مینہ لیزہ اور سارا لورین کو بھی بہترین ایکٹرس سمجھتے ہیں پسندیدہ شہر لاہور ہے کھانے میں نان چھولے پائے مغز بہت پسند ہیں اپنی بیوی کے نہای تابیدار شوہر اپنی تمام جائیدات اپنی بیوی کے نام کر چکے ہیں گھر میں عورت کی حاکمیت کے قائل ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیل اور رحمان کمر عورتوں کی عزت نہیں کرتے یا عورتوں کو حکیر وغیرہ سمجھتے ہیں وہ بلکل غلط ہیں ماروی سرمد کے ساتھ وہ پروگرام جس میں اس کو گالی دی گئی جس پر میڈیا نے خلیل اور رحمان کمر کا بائیکاٹ کیا لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز مختلف تھیں سوشل میڈیا میں خلیل اور رحمان کمر کو ماروی سرمد کی بیستی کرنے پر بہت اپلیشیٹ کیا گیا خلیل اور رحمان کمر کے یہ الفاظ کہ بےہیا عورت کے جسم پر مرد تھوکتا بھی نہیں ہے یہ الفاظ یقیناً سنہر حروف سے لکھنے کے قابل ہیں وہ ایک سچے انسان ہے جو دوسروں کی رائے کا احترام اور اپنی رائے کھل کر بیان کرنے کے عادی ہیں سچی حقیقت پر مبنی منافقت سے پاک بات کرنے کے قائل ہیں خلیل اور رحمان کمر نے پہلی شادی اپنی ماموں کی بیٹی سے کی جس کا نام ہے روبینہ جبکہ دوسری شادی روبینہ قریشی سے کی جو کہ پاکستان کے مشہور ادھاکار فیصل قریشی کی سابقہ بیوی ہیں آپ کے معاشر بچے ہیں جن میں لاہور میں عالی شان رہائش ہے پر سکون اور اپنے آپ میں رہنے والے انسان ہیں ایک پرسنل سی بات آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے خلیل اور رحمان کمر صاحب کو ایک ورس ایپ میسیج کیا تھا جس کا رپلائی انہیں آج تک نہیں دیا اور میں آج بھی ان کے جواب کا منتظر ہوں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک خلیل اور رحمان کمر کو سید و تندرستی اور لمبی زنگی عطا فرمائے آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں اور پورا پاکستان آپ کی کلم سے نکلے ہر لفظ کی عزت کرتا ہے پاکستان کا یہ گوھر نیاب اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اللہ پاک مزید کامیابیہ عطا فرمائے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن بید فواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنوالی تمام اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اگر آپ خلیلو رمان کمر صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں لکھنا مت بھولیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو مجھ سے ملنے کو آپ آئے بیٹھئے بلا کے لاتا واہ